بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ناہی دسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناہی دسلم دیسی فورس اینڈ ویلوگز امید ہے کہ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اور اپنی امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشنیاں دے اور کامجابیاں دے آج میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں آج جو میری ریسیپی ہے وہ ہے دانیدار ہربا اس کے لیے میں نے کڑاہی کو چولے پر رکھ دیا ہے اور لیم کو بھی آن کر دیا ہے اس میں میں ڈالوں گی سوجی سوجی کو میں پہلے فرائی کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سوجی کو میں پہلے لائٹ براؤن کروں گی آپ اسے دانیدار ہلوہ کہہ لیں یا پنجابی سٹائل میں پنجابی سٹائل کا ہلوہ کہہ لیں تو بہت اچھا بہت مزیدار بنتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے تو پہلے اس کو میں سوجی کو روزٹ کروں گی فرائی کروں گی اس کو میں جب تک یہ لائٹ براؤن نہیں ہو جاتا جب تک یہ لائٹ براؤن ہوتا ہے تو میں پھر آپ سے ملتی ہوں جب تک سوجی پھرائی ہوتی ہے اتنی دیر میں چاشنی بنا لیتی ہوں دوسرے چولے پہ دوسرے چولے پہ میں نے پین میں پانی ڈال دیا ہے ڈیڑھ پاؤ ہی میں نے پانی کا ایڈ کیا اس میں اور اس میں میں ڈیڑھ پاؤ کی چینی ایڈ کروں گی اس میں اور اس کی چاشنی بنا لوں گی چاشنی بھی ایسے بنانی ہے کہ اس کو تار نہیں بنانی ایسے ہی چینی جب اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گی تو پھر میں فلیم کو بند کر دوں گی سوجی لائٹ براؤن ہوتا شروع ہو دیں گے تھوڑا سا اور براؤن ہو جائے تو پھر میں اگلا پروسی ساپ سے شیئر کروں گی سوجی ماشاءاللہ فرائی ہو گئیں اب فلیم کو میں نے بند کر کرتی کیا ہے اب اس کو میں تھوڑا سا اور چلاوں گی تاکہ سوجی جو ہے نیچے سے جلے اینہ نیچے 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 ماشاءاللہ کو پیاری کچھ 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 جو برطن میں نے سوجی کا لیا خناب کے لئے وہی میں نے اوائل کا لیا بسم اللہ ملکہ ملکہ اور سوجی کو دو منٹ میں فرائی کروں گے اوائل میں اوائل آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں دیکھیں لیکن اوائل ہوگا تو سوڑی اس میں اچھے طریقے سے فرائی ہوگی اور ہلوہ جو ہے وہ اچھا بنے گا ہلوہ ہلوہ ہی ہوتا ہے میں نے 3 ریسپیز میں نے ڈالی اپنے چینل پہ تو لیکن اس کو بنانے کا طریقہ ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا ٹیسک بھی جو ہوتا ہے وہ چینٹ ہو جاتا ہے لیکن اچھا لگتا ہے تو یہ ہمارا روایتی کیا اس کو روایتی ڈش ہماری ہو ہمارا ڈش سارے بہن بھائی شکر لوگ ہمارا ہمارا بناتا ہے کسی شکل میں بناتا ہے رسیپیز الگ الگ ہو جاتی ہیں لیکن دو ہے وہ خوتا ہلبائی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ فرائی ہو گیا ہے بڑے اچھے طریقے سے اوائل میں بھی اب میں پھر کلیم کو آپ کر دوں گی کلیم کو میں نے آپ کر دیا اب اس میں میں نے جو چاشنی بنائی تھی وہ ایک کروں گی تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈ کروں گی بسم اللہ دیکھوڑی پھر کلیم یعنی واشیدی ہے اب صورتا ہے ہم روی تو میں جارہ کروں گی چاہتی کھوڑی سی کشنش اور کھوڑی سی کھوڑا سا کھوڑا یہ ایک کروں گی میں نے اچھا تکلی بھی بتایا کہ میرے بچیروں میں وہ یہ سمی پسندگی کرتے تو اس بیلاشتے کی مرمد بھی گیا یہ دیکھوڑی چونے ہوں کھائیں 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 تو کوئی نہ ہوا دیکھیں ماشاءاللہ دانے دار کیا سوڑا دانا لگ مڈا رہا ہے اب اس میں میں آدھا کلو دوز ایڈ کروں گی بسم اللہ 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 روم پریچر پہ تھا دور تو اس کو ایڈ کی گئے اور گڑا ہونے تک پکاؤں گی یہ دیکھیں اب ہلوہ ماشاءاللہ بننے کے نزدیک ہے دیکھیں کیسے دانا دانا نظر آیا ہے یہ نہیں ہے کہ دودھ اور چاشنی ڈالنے سے یہ گھل گیا ہے ایسا بلکل ہی ہوا اور دیکھیں یہ کنارے بھی چھوڑنے کی اپر دیئے ہوئے ہیں جب ہلوہ کنارے چھوڑنے کی اپر دیئے تو سمجھیں کہ ہلوہ بن کے تیار ہو گیا ہے بس اب اس کنڈیشن میں اس کو اتار ہوں کیونکہ تھنڈا ہونے پہ یہ سپل ہو جائے گا تو زیادہ سب ہلوہ اچھا نہیں لگتا تو اب میں آپ کو بھی شعب کرتے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ ہلوہ بن کے تیار ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ سے بہن بھائیوں کو اچھا لگ رہا ہوگا موٹے تو بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اگر آپ بہن بھائیوں کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیس کمنٹس میں ضرور بتانے اپنا خیال رکھنا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ